نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے پافیکٹ ٹائم لائن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ میمان سشورما اس سمیں کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جمہ کشمیر سے جہاں پہ ایک پتنی نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کے اپنے ہی پتی کی ہتیہ کر دی حالانکہ سمیں رہتے ہی پولیس نے ان دونوں اپرادیوں کو گرفتار کر دیا ہے جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ بہت ہی دل کو دہلا دینے والا واقعہ جو ہے وہ نظر آیا ہے جمہ کشمیر سے جہاں پہ پتی کی ہتیہ کے اپراد میں ایک پتنی اور اس کے پریمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں اس مہیلہ نے اپنے پتی کی ہتیہ کر کے اس کا شف جو ہے وہ اپنے ہی گھر کے آگے آنگن میں گڑھا کھوٹ کے اس میں شپا دیا تھا اور اوپر سے ڈکن بھی دے دیا تھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو بہت ہی سوچی سمجی ساجش جو ہے وہ اس مہیلہ نے اپنے پریمی کے ساتھ رچی اور اپنے پتی کی ہتیہ جو ہے وہ کی پولیس نے ان دونوں اپرادیوں کو سمجھ رہتے ہی گرفتار کر لیا ہے اور ابھی آگے کی کارواہی جو ہے وہ چل رہی ہے آپ اگر پورا معاملہ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے آخر کیسے جمہو کشمیر میں بھی ایسی بارداتیں جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں آپ کو بتا دیں یہ جو پورا معاملہ ہے یہ بارہ ملا سے نظر آ رہا ہے جہاں پہ ایک پتنی نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کے اپنے ہی پتی کی ہتیہ کر دیا اور اس کا شف جو ہے وہ اپنے گر کے آگے ہی آنگن میں دبا دیا اور حیرانی کی بات اس سمجھ نظر آتی ہے جب یہ مہلا اپنے ہی پتی کی ہتیہ کر کے اس کی لاپتہ ہونے کی کمپلینٹ جو ہے وہ تھانے میں جا کے کرواتی ہے اس کے بعد پولیس نے کارواہی شروع کی اور آس پاس پوشتاش جو ہے وہ کرنا شروع کی اور پوشتاش میں پتا چلا کہ کافی دنوں سے یہ جو اس کا پتی تھا وہ اسے کہیں شپایا گیا تھا اور ہو نہ ہو اس کے پتی کی کہیں ہتیہ ہی ہوئی ہے اور آس پاس کے لوگوں سے اور پوشتاش کر کے یہ پتا چلا کہ اس کی جو ہتیہ ہے وہ اس کی پتنی نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کے کی ہے اور جب اس کے پتنی سے اور اس کے پریمی سے پوشتاش کی اور انہوں نے اپنا ظلم جو ہے وہ قبول کیا کہ ہاں انہوں نے یہ ساجش رچی تھی اور اپنے پتی کی ہتیہ کر کے اس کا شف جو ہے اس کا ڈیڈ باڈی جو تھی وہ اپنے ہی آنگن میں گڑھا کھوٹ کے اس میں ڈال دی تھی اور اوپر سے اسے ڈککن بھی دے دیا تھا آپ کو بتا دیں یہ جو معاملہ ہے یہ پورا بارامولہ سے نظر آ رہا ہے جہاں پہ بارامولہ کے سوپر کی جو پولیس ہے انہوں نے اس پہ جو ہے وہ سفلتہ پرابط کر لی ہے اور دو لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے ایک پتنی کو اور ایک اس کے پریمی کو آپ کو بتا دیں کہ اس کے پتی کا جو نام بتایا جا رہا ہے ریاض احمد میر جو ہے وہ اس کا پتی کا نام تھا اور اس کی پتنی کا نام شائستہ تھا جس نے اپنے پریمی وسیم اکمر لون کے ساتھ مل کے یہ ساری واردات رچی اور اپنے پتی کی ہتیہ کی اپنے پریمی کے ساتھ مل کے اور اس کا شف جو ہے وہ اپنے ہی آنگن میں ڈال دیا جمہو کشمیر سے بھی ایسی وارداتیں جو ہے وہ سامنے آنے لگی ہیں پولیس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے ان دونوں کو تاکہ آگے سے جمہو کشمیر میں ایسی کوئی ویواردات جو ہے وہ ہمیں سننے کو نہ ملے اپنی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ایسی تمام خبروں کے لیے بنے رہیں پوفیکٹ ٹائم لائن کے ساتھ دنیواد